بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام درود و سلام شانے کائنات جانے کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمیر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے ناظرین ایک بڑی خبر ہے برطانیہ کے ورگ پرمٹ اور کیر ہوم ویزا کے حوالے سے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ جس کام کے پیچھے پڑ جائیں ایک دفعہ بالاخر پھر اس کا خاتمہ ہو کے رہتا ہے اور ایسا ہی ہوا جیسا کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا اور برطانیہ میں اس پر خاصے خدشات پائے جاتے تھے اور یہ بحث اب اس کی پارلیمنٹ تک پہنچ چکی تھی کیونکہ جو کام تھا کیر ہوم کے ویزا کا وہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ پاکستان میں ہر شہر میں اب کوئی نہ کوئی ایجنٹ بنا اور سوہ سوہ کروڑ روپیہ لگا کر لوگ اپنی تمام تر پراپرٹی بیج کر اور کل حصہ سے فروخت کر کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ برطانیہ منتقل ہونے کا خواب دیکھنے لگے تھے اب بڑی خبر کیا ہے برطانوی حکومت کے ہوم آفس نے کیا سختیاں کر دی ہیں برک پرمٹ کے حوالے سے کیر ہوم کے حوالے سے جو ایک چارم تھا پاکستانیوں کو اپنی فیملیز اور بچوں کو ساتھ لے جانے کے لیے اس پر کیا قدغن لگا دی گئی ہے نئی پالیسی کیا ہے اس سے کیا اثر پڑے گا اور اب لوگ جو کہ سب کچھ بیج کر یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ چلیں بچوں سمیتھ سیٹ ہو جائیں گے برطانیہ میں ان کا مستقبل کیا ہے آئیے آج میں آپ کو اس سے آگاہ کرتا ہوں پس منظر کچھ یوں ہے ناظرین کہ برطانیہ میں یہ ایک پریکٹس چل نکلی تھی کہ وہاں پر کچھ کمپنیز جہاں انہوں نے کیر ہوم بنا رکھی ہیں یعنی آپ سمجھتے ہیں برطانیہ ہیلتھ سسٹم جو ہے کہ وہاں لوگوں کو گھروں کے اندر ہمارے ہاں کا کلچر تو نہیں ہے پاکستان کا اسلامی کلچر جو ہے الحمدللہ کہ گھروں کے اندر جتنے بزرگ بیمار ہو یا کوئی چھوٹا بڑا بیمار ہو تو گھر والے خون کے رشتے عزیز و اکارب حتیٰ کے دوست مریضوں کی نگے داشت اور ان کی دل جوئی اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں اس کو عبادت سمجھتے ہیں برطانیہ میں ایسا نہیں ہے وہاں خونی رشتوں کا تو کوئی تصور نہیں ہے فیملی لائف کا تو وہاں پھر مستعار لی جاتی ہیں خدمات مریضوں کی دیکھ بال کے لیے تو جو کیر ہوم چلاتے ہیں ان کے پاس تربیت یافتہ افراد ہوتے ہیں وہ ان کو مریضوں کی ڈیمانڈ پر ان کے گھروں میں بیجتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے پورے دن کے لیے اور اسی خساب سے ان کی اجرت تیہ کر لی جاتی ہے ناظرین یاد رہے کہ یہ جو لوگ کیر ہوم سے وابستہ گھروں میں مریضوں کی دیکھ بال کے لیے جاتے ہیں انہوں نے ان کو کوئی انجیکشن یا جس طرح ڈسپینسر یا سٹاف نرس کا کام ہوتا ہے وہ سر انجام نہیں دینا ہوتا بلکہ انہوں نے صرف مریض کا پہلو بدلنے میں مدد دینا مریض کو دوا ٹائم پر جو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اٹھا کے بٹھا کے اس کو کچھ کھلا پلا دینا اور معذرت کے ساتھ کچھ بڑی ہی ایسے کام ہیں یعنی وہ مریض جو قادر نہیں ہیں حرکت پر ان کا پیمپر تک تبدیل کرنا جو ہے وہ کیر ہوم سے وابستہ ان افراد کی ذمہ ہے جو پاکستان سے جاتے ہیں اب جناب گوا گیا کہ جب پاکستانیوں کو رستہ ملا تو ایجنٹ حضرات نے سبز باگ دکھائے پاکستانیوں کو کہ آئیں ہم آپ کو فیملی سمیت بیوی بچوں سمیت برطانیہ میں ورک پر مٹ جو کیر ہوم کا ویزا ہے اس پر بجواتے ہیں مزے کریں پانچ سال بعد جا کے آپ کا ویزا پرمنٹ ہو جگا اور ناظرین اس کا ریٹ جو تھا وہ سن کر آپ بھی حرام رہ جائیں گے کہ سوہ کروڑ روپیہ تقریباً لاغت اس وقت آری تھی ورک پر مٹ کیر ہوم کی کہ پاکستانی جو یہاں سے جاتے ہیں وہ کموں بیش کوئی سوہ کروڑ روپیہ ان کو دینا پڑتا ہے اس کمپنی کو یا اس ایجنٹ کو اور اس کے عوض ان کا بیوی بچوں کا ویزا لگتا ہے اور وہ برطانیہ منتقل ہوتے ہیں اور ناظرین یاد رہے کہ بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے اس کے نام پر ویزا لیا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کے سپاؤز کا اور بچوں کا ویزا لگتا ہے اب ہوا کیا کہ فرض کر لیں کہ اگر گنجائش ایک لاکھ برطانیہ کی کیر ہوم سسٹم میں تھی تو پاکستانی ڈیڑھ لاکھ ویزے جاری کر دی گئے اب یہ لوگ وہاں جو جا رہے تھے دھڑا دھڑ وہاں ظاہر ہے مکانات ان کو ڈھوننا پڑے رہائشیں ڈھوننا پڑیں اور پھر ان کا ٹیکس جو تھا وہ سالانہ ادا ہونا تھا اس بنیاد پر ان کو پانچ سال کے بعد ان کا ویزا پکا ہونا تھا پرمنٹ ہونا تھا لیکن ناظرین سکینڈل یہ بنا کہ بہت سے لوگوں نے ایک ایک کمرے کا دفتر بنا کر اس میں کمپنی بنا لی اس کو ریجسٹر کروایا اور دھڑا دھڑ پاکستان سے بندے بک کر کے ان کو برطانیہ لے جانا شروع کر دیا اور بندوں نے وہاں سڑکوں پر رولنا شروع کر دیا کہ وہاں ان کے پاس کام تو ہے کوئی نہیں تھا تو اس پر میں نے ایک سابقہ اپنی ویڈیو میں بات آیا تھا کہ اس پر بقاعدہ ایک سکینڈل برطانیہ میں توقع تھی اور وہ ہو گیا برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اس کی بازگشت سنائی دی گونج سنائی دی اور آج میں آپ کو یہ خبر دینے جا رہا ہوں کہ اب جناب جس کو بھی پاکستان سے کیر ہوم کا ویزا ملے گا وہ فرد اپنے ساتھ ڈیپینڈنٹس کو نہیں لے جا سکے گا یعنی حکومت برطانیہ نے مکمل طور پر بین کر دیا ہے کہ ویزا سنگل بندے کو دیا جائے گا ہاں وہ مرد ہو یا عورت اس کے ڈیپینڈنٹ کو اس کے خامد کو یا اس کی بیوی اور بچوں کو قتل ورک پرمٹ جو ویزا ہے کیر ہوم کا وہ جاری نہیں کیا جائے گا یعنی وہ جو چارم تھا لوگوں سے سوال کیا جاتا کہ آپ کیوں سب کچھ بیچ باش کر یہاں سے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے تھے جی اگر ہمارے پانچ چی افراد ہیں تو اگر کروڑ بھی دیتے ہیں تو دس پندرہ لاکھ میں ہمارا ایک بندہ سیٹل ہو جائے تو یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے اب جناب وہ چارم ہو گیا ہے حتم ناظرین جو سکلڈ ورکر کا جو تھا اس پر بھی اب انہوں نے جو کم اس کم تنہا کی حد ہے وہ چھبیس ہزار دو سو پاؤنڈ سالانہ سے حتم کر کے اس کو اڑتیس ہزار سات سو پاؤنڈ سالانہ یعنی برطانیہ کا وہ بزنس جو آفر کرے گا سکلڈ ورکر کو پاکستان سے یہ دنیا بر میں کہیں سے بھی وہ سالانہ اڑتیس ہزار سات سو تنہا پہلے میک شور کرے گا تو پھر اس کو ویزا جاری کیا جائے گا ناظرین اس کے علاوہ اور بے شمار ایسی قدرنیں ہیں جو برطانیہ کا خوم آفیس لگانے جا رہا ہے وہ کم کرنا چاہتے ہیں بوجھ برطانوی نظام کے اوپر ڈیپینڈنٹس کا اور اسی طرح سے بہت سارے مائگرنٹس کا ناظرین یاد رہے کہ اس سال جون تک سات لاکھ لوگ برطانیہ میں باہر سے جا چکے ہیں امیگرنٹس یعنی یہ صرف چھ ماہ کی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے جو کہ پچھلے سال پورے کے برابر ہے دوزار بائیس میں کل چھ لاکھ افراد منتقل ہوئے برطانیہ میں اس سال جون تک صرف جو ہے وہ سات لاکھ افراد جا چکے ہیں اور ناظرین کیر ہوم کی میں بات کروں تو پاکستان سے ایک لاکھ ویزے جاری کیے گئے اور ان کے ساتھ جو ڈیپینڈنٹ گئے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار فیملی میمبرز کے ویزے جاری کیے گئے ناظرین سٹیڈی ویزے کے حوالے سے بھی برطانیہ نے پالیسی سخت کر دی ہے پہلے یہ موج لگی ہوئی تھی پاکستانیوں کی کہ اگر بیوی کا ویزا لگا سٹیڈی خامد اور بچوں کا ویزا لگ گیا اور اگر خامد کا لگا بیوی بچوں کا لگ گیا اب جناب انہوں نے سٹیڈی ویزا پر بھی یہ سہولت سرے سے ختم کر دی ہے یعنی مرد ہو یا عورت لڑکا ہو یا لڑکی ویزا صرف اسی کا جاری ہوگا جو سٹیڈی ویزے پر جا رہا ہے یہاں بھی قدر لگی ہے تو جناب اب میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ان تمام افراد سے کہ جنہوں نے کیس جمع کروا رکھے ہیں پاکستان میں کسی کمپنی کو کسی ٹیول ایجنڈ کو کسی اور ایجنڈ کو یا اب وہ مزید پلاننگ کر رہے تھے کیر ہوم کے ویزا پر کروڑ سوا کروڑ حرج کر کے برطانیہ شفٹ ہونے کا تو اپنے خوابوں کو تھوڑا سا تبدیل کر لیجئے اب برطانیہ میں صرف ایک بندہ جا سکے گا اور وہ بھی آپ میک شور کر لیں اس کمپنی کو گوگل کر لیں کہ کیا وہ برطانیہ کے ہوم آفیس اور ان کا جو کیر سسٹم ہے کیر کوالیٹی کنٹرول سسٹم اس کے پاس وہ ادارہ ریجسٹر ہے تو پھر آپ رسک لیجئے اپنا قیمتی سرمایہ بچائیے اور کل کی پریشانی سے بچئے بہت شکریہ ناظرین یہ تھا میرا ایکسکلوزف تجزیہ برطانیہ جو ہوم آفیس ہے اس کی نئی پالیسی کے بارے میں اپنی رائے دینا مت بولیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا سلامتی ہو